بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ایک کہانی کھلی پڑی ہے اس کا ٹائٹل ہے سو لفظوں کی کہانی لیکن ان سو لفظوں کے اندر اور بھی بہت سی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں ان سو لفظوں کی کہانیوں کے انوان کے رائٹر کا نام ہے مبشر علی زیدی میں ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا نہ میں نے ان کے بارے میں کوئی سچ کی ہے لیکن مجھے یہ ایک کہانی ملی اس کہانی کے اوپر ایک بہت ہی اچھا تبصرہ کیا گیا تھا یہ تبصرہ میں بھی کافی عرصہ پہلے لکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے وقت نہیں مل سکا یہ تبصرہ میں نے پڑا تو مجھے کافی اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اس کہانی کے اوپر دو تبصرے کیے گئے ہیں ایک اس کہانی کی حمایت میں اور ایک اس کی مخالفت میں لیکن میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی مخالفت میں ہے لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو پہلا تذکرہ بتاؤں گا تو وہ جو پہلا تذکرہ اس کہانی کے اوپر کیا گیا وہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن تباہ دیں یہ کہانی آپ بھی پڑھ رہے ہوں گے اس کہانی میں کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے آج میری بیٹی کرن کی سالگیرہ ہے میں نے کل اس سے پوچھا توفے میں کیا چاہیے کرن نے کہا توفہ نہیں چاہیے آپ کیش دے دیں میں نے پانچ ہزار دے دیئے کرن نے نوٹ سنبھال کر کہا پاپا میری ایک سہیلی کی شادی ہے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے سب سہیلیاں جیز کا سامان جمع کر رہی ہیں آپ کچھ اور پیسے دے سکتے ہیں میں ہچ کچھایا میرے پاس بکر عید کے لیے پچاس ہزار روپے ہیں لیکن اگر وہ دے دیئے تو قربانی نہیں ہو سکے گی کرن نے کہا تو پھر قربانی کسے کہتے ہیں دراصل یہ سو لفظوں کی کہانی کا مفہوم تو کچھ اس طرح سے نکلتا ہے کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک امیر آدمی کی بیٹی کی سالگیرہ پر پانچ ہزار کا گفت دیا جاتا ہے تو بیٹی کہتی ہے بابا مجھے گفت کی بجائے نکت پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک قریب سہیلی کی شادی کر سکوں تو بابا کہتے ہیں بیٹا میرے پاس پچاس ہزار پر بچ جاتے ہیں جو کہ میں نے قربانی کے لیے بچا رکھیں تب چھوٹی سی نننی سی بچی کہتی ہے بابا تو اور کسے قربانی کہتے ہیں تو دراصل اس قانی کی حقیقت آپ ملاجزہ فرمائیں جو کہ اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے جو کہ اس کی مخالفت میں ہے اور بالکل سو فیصد درست تبصرہ کیا گیا ہے دراصل بات کچھ اس طرح ہے کہ کچھ لبرل ازم یا لبرل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں مطلب قربانی کے اوپر تنقید کر دیں گے جنوروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے فضول کا پیسہ زائیں کیا جا رہا ہے اس طرح کی تنقید کرتے ہیں اس طرح آپ نے کافی ویڈیوز بھی یوٹیوب کے اوپر دیکھی ہوں گی کہ کچھ لوگ آ کر قربانی کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح کر رہے ہیں یہ تو جنوروں کے اوپر ظلم ہے آپ پیسے زائیں کر رہے ہیں تو پھر سامنے والا کہتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے وہ کہتا ہے آئی فون وہ پوچھتا ہے آپ نے کتنے کا لیا تو وہ کہتا ہے جی ایک لاکھ کا وہ کہتا ہے آپ نے ایک لاکھ کا فون لیا وہی کام آپ پانچ سہ زار والے فون سے بھی کر سکتے تھے آپ اس فون کے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے آپ کو قربانی کے اوپر اعتراض ہے لیکن خود لاکھوں کے فون لے کر گھومیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے کیا یہ فضل خچی نہیں ہے تو اگلہ لا جواب ہو جاتا ہے لیکن اب ہم آپ کو اس کہانی کے اندر چھپی ایک حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ لیبرل ازم یا لیبرلز کس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں اسلامی سوچ کو اسلامی نظریات کو تو چلیں اس کہانی کی طرف آتے ہیں اور اس کے اندر کیا چھپا ہوگا ہے آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے اب ملاحظہ ہو کہانی کی حقیقت کیا ہے آج مجھے اپنے دوسرے نمبر والی بیٹی نے سب کے سامنے یہ کہہ کر شرمندہ کار دیا کہ بابا مجھے سالگیرہ کا گفت پانچ ہزار نہیں چاہیے کیونکہ مجھے اپنی گریب سہلی کی شادی کروانی ہے اور عید پر قربانی کرنے سے بڑی قربانی اس گریب لڑکی کا جہز بنانے میں ہے میں مروت میں بیٹی کو یہ تو نہیں بتا سکا کہ بیٹا آپ کیلئے بنایا گیا سالگیرہ کا کیک اور سالگیرہ کی تیاری پری پچاس ہزار سے اوپر خرچہ ہو گیا ہے میں یہ بھی نہیں بتا سکا کہ بیٹا جس کالیج میں آپ پڑھتی ہیں اس کے آس پاس بھی کسی گریب کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ کو یہ گریب کہاں سے مل گیا میں اس کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ بیٹا جس سکول میں آپ پڑھتی ہیں اس کی سال کی فیس میں دس گریبوں کی شادیہ ہو سکتی ہیں میں اس کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ بیٹا جو آپ کی ہر سال بات کہ بیٹا آپ کے علاوہ بھی تو میرے چار بچے ہیں ان سب کے بھی یہی سارے خرچ ہیں اگر ان سب کا بھی سال کا خرچہ نکال لیں اور ان کو کسی گورنمنٹ سکول میں داخل کرا دیں تو ہر سال میں کم سے کم پچاس قریبوں سے زیادہ کی شادیاں کرا سکتا ہوں جبکہ میں خود ایک گورنمنٹ سکول سے پڑھ کر آج اس مقام پر پہنچا ہوں لیکن کیونکہ آپ کو بیٹا انگلیش میڈیا میں ہی پڑھنا جو ہے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ بیٹا آپ سے زیادہ مارکس تندور پر روٹیاں ڈالتا وہ مزدور کا بچہ گورنمنٹ سکول سے لے آتا ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ اگر تمہاری ماں کی ایاشیاں ختم ہو جائیں تو پچاس لڑکیوں کی شادیاں تو اس سے بھی ہو سکتی ہیں میں اپنی بیٹی کو یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ بیٹا نیو یئر پارٹی ویلنٹائنز ڈے آپ سب کی سالگیرہ ہیں میری شادی کی انیورسری میری بیوی کی سالگیرہ میری سالی کی سالگیرہ میرے سالے کی سالگیرہ ان سب سالے سالیوں کی شادی کی انیورسری پڑوس میں شبانہ کی شادی کی انیورسری بڑی عید چھوٹی عید چودہ آگست سب بیٹے بیٹیوں کے سکول کالیج کی ہر ماہ کے نئے نئے ڈرامے ان سب پر جو خرچے ہوتے ہیں وہ سب اگر نکال دوں تو ساٹھ سے زیادہ غریبوں کی شادیاں کرا سکتا ہوں میں تو اپنی بیٹی کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اس عید پر پچاس ہزار قربانی کے تو بتا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ پچھلی عید پر تمہاری ماں کو دیپک پروانی کے سوٹ کے ساتھ میچنگ کی جیولری نہیں ملی تھی تو وہ میری قربانی دینے کو تیار ہو گئی تھی میں تو بیٹی کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اس عید پر تمہاری ماں کو کارٹر پیرس یا ٹفنی اینڈ کو جیولری کے سیٹ دینے کا وعدہ ہے میں بیٹی کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اپنی سیکٹری سے بھی اس سید پر پرامس کیا تھا کہ اس کو دبائی کے ٹرپ پر ساتھ لے جاؤں گا جہاں دبائی مال سے اسے ایک وائٹ گولڈ کی چین خرید کر دوں گا بیٹی کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ جو لڑکی ہمارے گھر فیملی پلاننگ کا بتانے آئی تھی وہ آج پانچ بچوں کی ماں ہیں اور آپ لوگوں کی امی ہیں آپ بھی بتاؤ لوگو کیا میں نے غلط کیا حقوق لعباد زیادہ یا حقوق اللہ غریب کی شادی کروانا بھی تو قربانی ہے غریب کی شادی تو پچیس ہزار میں بھی کروانوں گا پچیس ہزار میں اپنی پڑوس والی لیلہ کا گفت بھی ہو جائے گا تو کیا میں نے غلط کیا اسلام میں بیوی اولاد بیوی کے رشتداروں پڑوسیوں پڑوسی کی بیوی سیکرٹری کے حقوق بھی تو ہیں اب وہ دور تو نہیں کہ کلوتے بیٹو کلہ کے نام پر قربان کریں یہاں اولاد اور بیویوں کے حقوق بیماء عیاشی اگر پوری نہ کریں تو اولاد اور بیوی نے کسی دن کچن میں آگ لگا کر قربان کر دینا ہے یہ کہہ کر کہ چولہ جلتا چھوڑ آیا اور گیس کا چولہ پٹنے سے اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے اور انشورنس کے پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر لینی ہے سچ بتائیں کیا میں غلط ہوں اب بھی یہ تیسو لفظوں کی کہانی کی حقیقت اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے اور اس میں کون سی نصیحہ چھوپی ہوئی ہے دراصل ان لوگوں کو کسی غریب کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے ان کو تو شہرت کی بھوک ہے اور قربانی سے بچنے کا بہانہ آج قربانی نہ کرو اور کل ہا جمرے سے بھاگنے کا بہانہ نہیں تو یہ میرے دوست نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ پورا ملک حکمرانوں نہیں ہم لوگوں کے دیئے گے چندے اور زکاة سے چر رہا ہے شوکت خانم سے لے کر ایدی فاؤنڈیشنز تک شہد افریدی شہزاد رائے ابرارو لاکھ ساروں نے اپنے اپنے فلائی ادارے کھولے ہوئے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چندہ زکاة پاکستان میں دیا جاتا ہے اور جن کو قربانی پر اعتراض ہے یہ وہی خرپ پتی ہیں جن کو قربانی کے پچاس ہزار سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور با خدا یقین کریں ہر بندہ جس کو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا وہ بھی کسی نہ کسی تا قربانی میں اپنا حصہ ڈال لیتا ہے میرا ایک دوست پہلے ہی بتا چکا ہے کہ کس طرح قربانی لاکھوں لوگوں کی حلال روزی کا ذریعہ بنتا ہے جس سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرا لیتے ہیں لیکن ہم سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے فرض چیزوں سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈیں گے نہیں تو یہ اسلام کہتا ہے کہ شادی پر جہیز دینا حرام ہے یہی سو لفظوں کی کہانی والا لاکھوں کا جہیز دے گا اور کروڑ خرچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا فیصلہ آپ کا کرپ سسٹم کے ساتھ چلنا ہے ہر چیز میں دو نمری کرنی ہے دوسروں کا گربان پھاڑتے رہنا ہے یہ اپنے گربان میں بھی جھانکیں گے اسلام کو پڑھیں تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے لیکن یہی مسئلہ ہے کہ پڑھے کون موسیقی